اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اہم خابروں پر ایک نظر بیلغام شہر میں بھی فرضی فریبی اداروں کمیٹوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بارہ اس پر کاروائی بھی کی جاتی ہے فوج میں نوکری یا سرکاری دفتروں میں نوکری کا لالج مجبور لوگوں کو دلا کر دھوکہ دینے کی وارداتی ہیں ہر روز بڑھتی جا رہی اسی طرح کی واردات بیلغام میں ایک بار پیش آئی ڈریم فرائی ایویشن نامی ادارے نے ائرپورٹ پر نوکری اور تعلیم کی گیارنٹی دے کر چھبیس لاکھ سے بھی زائد روپیوں کا دھوکہ تلباؤں کو دینے کی واردات پیش آئیے یہ دفتر گوہ ویس میں ہے چوتیس تلباؤں نے فریاد درج کی علیہٰذا اس کی تیکیک سائیبر کرائیم کے پولیس افسر بی آر گھنڈے کر کر رہے ہیں اگر آپ میں موڈی حکومت کے خلاف یا موڈی سرکار کے خلاف گصہ ہے تو اسے اپنے تقریر کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا مقابلہ کانگریس پارٹی کی جانب سے رکھا گیا جو بھی مقرر اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں کانگریس دفتر سے رابطہ کرنے کا اعلان کیا گیا کانگریس پارٹی پھر ایک بار نئے دمکھم کے ساتھ میدان میں اترنا چاہتی ہے نئے چہروں کی تلاش میں بھی ہے بیانات کے ذریعے عوام کو مائل کرنے کی تلاش اب ایسے مقابلوں کے ذریعے کرنا چاہتے لیا گا آخیر بھارت یوہ کانگریس کی سربید ویدی نے کانگریس بھون میں منقید یک اجلاس میں اپنے خالات کا اظہار کرتی ہوئے کہا کہ آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چودہ نومبر کو چاچا نیرک یوم پیدائیج پر یوہ بھارت کی آواز موضوع پر بیانات کا مقابلہ رکھا گیا اس کے پیچھے نو یوانوں میں لیڈرشیپ کا ہنر پیدا کرنا ہے ریاستی سطح پر دس کامیاب کانٹیسٹنٹ کو راج پروکتہ کا رتپا عطا کیا جائے گا ایسا بھی انہوں نے بتا ہے بیلغام میں گنیش ویترجن جلوز پر حلکہ لاتی چارج کی واردات عمل میں آئی تھی اسی طرح سدلگچ کڑ میں بھی دو گیروہ اپس میں ٹکرانے سے چھوڑے بازی میں ایک نوجوان شدید زکمیوہ کیسی طرح کورونا گائیڈلائن پر پابندی کا کوئی بھی نام و نشان نظر نہیں آرہت لہٰذا سینکڑوں نوجوان ٹی جے پر ناچتے نظر آ رہے تھے اسی دوران دو گیروہ اپس میں ٹکرائے جس میں ایک شخص زکمی ہوا ماملے کو کابو ملانے کے لئے پولیس کی جانب سے لاتی چارج کرنا پڑا بیچال چہوڑے نامی شخص زکمی ہے جسے کولاپور میں لے جائے گا ہے کورونا کے مدنظر باروی انتحانات کے بغیر پاس کرنے کا فیصلہ حکومت کی جانب سے لیا گیا تھا پر اس فیصلہ کو نامنظر کرتے ہوئے کچھ تلواؤں نے دوبارہ امتحان کی مانگ کی لہاز آجین یہ فیصلہ منظر نہیں انہیں سپلیمنٹ امتحانات کو بیٹھنے کی منظوری دی گئی تھی لیکن بینہ امتحان کے ریزلٹ کے فیصلے کو نامنظر کر امتحان دینے والے تمام بچوں کو صدمہ پہنچا ہوا ہے دو سو سے بھی زائد بچوں کو ناکامی کا مو دیکھتے ہوئے فیل کا تمگہ ہاتھ لگا ہوا ہے بہتر ہوتا پہلے کا ہی فیصلہ منظور کر لیتے کہنے کی نوبت ان پر آئی گئے کرناتہ قکومت کی جانب سے مذہب تبدیلی قانون کو منظوری دینے کے فیصلے پر عیسائی مذہبی رہنماؤں نے سخت مخالفت کرتے ہوئے اس قانون کو غیر ضروری قانونی کہا ہے آرچ بیشہ پیٹر مچاڑو کے زیر سدارت عیسائی مذہبی رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ بومائی کی ملاقات فرماتے ہوئے کہا عیسائیوں پر یہ الزام لگانا بے بنیاد ہے کہ عیسائی مذہب تبدیلی کرتے ہیں سینکڑو عیسائی سکول ہیں جا لاکھ ہو دگر مذہب کے بچے پڑھتے ہیں لہٰذا آئی یہاں پر کسی طرح مذہب تبدیلی کی تعلیم نہیں دی جاتی زبران مذہب تبدیلی کا الزام بھی حقیقت سے دور ہے اور یہ غلط ہے ایسا اسے مذہبی رہنماؤں نے کہا بے بنیاد الزاموں کے ذریعے غیر ضروری قانون کو منظوری دینا غلط ہوگا ایسا انہوں نے کہا ایک آج چھوٹی وارداد کو بڑی کر پیش کرنا یہ بھی غلط ہے ایسا اس وقت کہا گیا کوپڑزلاپور کے میاپور گاؤں میں دو سال کے دلیت بچے نے ہنوان مندیر میں داخل ہونے سے دو سال کے دلیت والی دین سے پچیس ہزار کا چرمانہ مندیر کی انتظامیہ کی جانب سے وصول کیا گیا ماندیر کے شدی کرن کے لیے پیسے لینے کا دعویہ مندیر انتظامیہ نے کیا ہے آج بھی کس طرح انسانیت کو شرمسار کرنے والی وارداتیں کرناٹک میں بھی ہو رہی ہے اس کا اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے میں سے اس سے پہلے یوپی بیہار میں ہوتے دیکھا جاتا تھا پر کرناٹک میں بھی اس طرح کی وارداتیں اب بڑھتی جاری ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں کس حد تک مذہب دھرم ذات پات نرنگ نسل کی بنیاد پر انسان انسان کا ہی دشمن بنتا جا رہا ہے سیاسی لیڈر اسے اپنے مفاد کے لیے اس زہر کو سماج میں گھولتے ہیں اور اکثر معاشرہ اس سے متاثر بھی ہوتا جاتا رہتا ہے اس واردات سے یہ بھی بات سامنے آئی کہ کہ محض مسلمان ہی ملک کے اختدار پذیر حکومت کی نشانے پر نہیں ہیں بلکہ دلید دبا پچھلا پچھڑا تب کا بھی نشانے پر ہے جب مسلمانوں کے خراب انہیں استعمال کرنا ہوتا ہے تو تب انہیں ہندو بنا کر کھڑا کیا جاتا ہے اور دیگر اوقات میں اس طرح مندروں میں تک داخل ہونے نہیں دیتے ساجشوں کو ہم سب کو سمجھ دے کی ضرورت ہے اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر ہے پچھلے محض دو تین دنوں میں کچھ ایسی وارداتیں پیش آئی گی جسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک کی سمت میں جارہا خاص کر ذکر کیا جائے تو مولونا کلیم صدیقی کی گرفتاری تو دوسری طرح بینگلور سے پاکستانی ایجنٹ جو آئی ایس آئی کو خوفیہ جانکاری دینے والا جسے گرفتار کیا گیا جیتے درستنگ کو وزیراعظم کا امریکہ کو جانا اور وہاں پر کسی بھی بڑے امریکہ کے لیڈر کا موڈی کے استقبال میں نانا یو پی چناؤں میں ابباجان چاچا جان کرنا اور سب سے اہم گجرات میں اڑانی پورٹ پر تقریباً نو ہزار کروڑ کا ہیروائن سبت کرنا خیر اگر ایک ایک واردات کا تذکرہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل مددوں سے پھر ایک بار ہم بھٹکتے ہوئے پھر اسی ہندو مسلم پر آ رہے ہیں بھارت کے وزیراعظہ جو کافی دلوں سے بھارت میں کورونا کے مدنظر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پھر ایک بار امریکہ کا دورہ کیا اور ہمیشہ کی طرح ہوای جہاز میں بیٹھ کر فوٹو شاپ کر گوڈی میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ کیسے میں 18-18 گھنٹوں کے لیے دیش ہیتھ میں کام کر رہا ہوں اس تصویر پر بھی کافی بحث مباس سے دیکھے جا رہے ہیں یقیناً موڈی کی مقبولیت گھٹی ہوئی ہے یہ ریپورٹ کے مطابق بیالیس ویسط سے بھی کچھ زیادہ موڈی کی لوگ پرتا میں کمی آئی لیکن کچھ آندہ وقت ہے کہ ماننے کو تیار نہیں لیا تھا اس کے بعد اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ موڈی کے لیے پروٹوکال کے مطابق کوئی بڑا امریکہ کا لیڈر اسکارڈ کے لیے یعنی استقبال کے لیے نظر نہیں آ رہا اور وہ ایسے بھی بھاجپا کا طریقہ رہا ہے کہ موڈی وہاں پہنچنے سے پہلے ہی بھیڑ کو جھٹایا جاتا اور یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی لندن یا پھر نیورک میں جس طرح سے بھیڑ کو جھٹایا گیا تھا تاکہ اس کا اثر بھارت میں ہو رہے چناؤ پر ہو سکے کہ بھارت کے وزیراعظم کا کتنا وزر ویدیشوں میں بھی ہے یہ اور بات ہے کہ نیپال جیسے چھوٹے ملک میں بھی موڈی کے پتلے جلائے جا رہے ہیں موڈی کے پتلے اتنے جلائے گئے کہ آخر میں نیپال حکومت نے کانون نکالنا پڑا کے جو بھی موڈی کا پتلہ جلائے گا اس پر کاربائی کی جائے گا اب اتنی کیوں محبت نیپال والوں کو ہے اس کا جواب یا تو وزیراعظم دے سکتا ہے یا پھر موڈی وقت دے سکتے ویسے بھی موڈی نے امریکہ کا پچھل لگو کردار نبا کر فضیعت کر گئے کیونکہ اب کی بار ٹرم سرکار کا نعرہ لگا کر جو بیڈن سے ناراضگی ویسے بھی لیے اس کے کئی اثرات مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں نظر آنے والے ہیں افغانستان کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ بھارت نے امریکہ کی چاپلوسی میں کروڑا روپے کا نیویشن یعنی کہ انیویشمنٹ افغانستان میں کیا جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا جبکہ بھارت کی عوام کا پیسہ آخر کس کے کہنے پر افغانستان میں موڈی سرکار نے نیویش کیا تھا اور پاکستان کا ویسے بھی زیادہ تردخل افغانستان میں دیکھا ہی جاتا ہے اور پاکستان بھارت کی رشتوں پر کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے خیر اب ایک بار ہمارے وزیراعظم دورے پر نکل پڑے ہوای جہاز کی تصویر بھی ٹرینڈنگ کر رہی ہے آخر 18-18 گھنٹے کام صاحب کر رہے ہیں تو دیش کی تمام ملکیت کو بیچنے کی نوبت آ چکی ہے اگر اسی طرح کام کرتے رہیں گے تو آگے کیا ہوگا بھارت میں سب سے زیادہ جس ملک کا نام لیا جاتا ہے وہ ہے پاکستان کا بھارت کا چناؤں پاکستان کا نام لیا بغیر مکمل ہوئی نہیں سکتا اگر آپ موڈی سرکار سے سوال پوچھو گے تو آپ کو پاکستان کا ٹکٹ تھوایا جائے گا آپ تو تالیبان کا بھی ٹکٹ دیا جا رہا ہے خیر آج پاکستان کا نام اس لیے لینا بینگلور میں محض کل ہی کل ہی کی وہ خبر ہے جسے میڈیا نے کور نہیں کیا لیکن بینگلور میں جو آئی ایسا ایجنٹ پکڑا گیا ہے اس کا نام جتندر سنگھ ہے کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ اس کا نام جتندر سنگھ ہے کیونکہ اس کے پہلے بھی ایسے کئی معاملے منظرے عام پر آ چکے ہیں جن کا نام غیر مسلم ہے اب اسے ہندو مسلم میں باتنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ میڈیا کو یا انتظامیہ کو تب ہی بڑا مزہ آنے لگتا ہے جب کسی کا نام مسلم ہو تو اسے بڑا چڑھا کر پیش کرنا چیخنا چلنا نا اس پر بحث ڈیبیٹ کو سبح چام چلاتے رہنا انہیں اچھا لگتا ہے ملیٹری کمانڈ انٹیلیجنسی اور سی بی آئے نے اس راج اندر سنگھ کو گرفتار کیا ہے پاکستان کی خوبیا ایجنچی آئے سائکو بھارت کیا ہے ہم شہروں کے نقشے سڑک راستوں عمارتوں سرکاری دفتر کے معلومات ویڈیو کالنگ یا ویڈیو ریکارڈنگ وارٹس اپ کے ذریعے پاکستان بھیجی جاری تک خاص کر رہا ہے ممارتوں کے معلومات بھیجا کرتا تھا یہ شخص اگر گئر مسلموں کے فیرس نکالی جائے تو بہت کافی طویل ہے یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ کس طرح سے معاشرے میں ایک سماج کو نشانہ بنا جاتے کہ تم دیش دروہی ہو تم دیش ویروہی ہو مقصود معاملوں کا ہی ذکر اگر کرتے ہیں تو جس میں بھی خاص کر اگر ذکر کیا جائے تو نندلال مہاراج جس کے پاس سے آر ڈی ایکس بھی برامت کیا گیا تھا محض ایک ہی سال میں چوبیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور تاجب کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک بھی مسلم نام کا نہیں تھا جس میں ناور راجستان سے چھے پنجاب سے دو گجرات سے دو جمہو سے دو ہزار انیس میں راجہ لکشمن کی گرفتاری عمل میں ہے یہ بھارت کی فوج کے ہی دو لوگ جن کا نام وکاس کمار اور چمنلال فوج کے ہی کھوپیا جانکاری پاکستان کی کھوپیا ایجنسٹی کو دیا کرتے تھے جنہیں جائپور سے آپرشن ڈیزرٹ کے نام سے گرفتار کیا گیا دو ہزار بیس میں ملچند لالا نہ صرف کھوپیا جانکاری دیتا تھا بلکہ پاکستان جا کر ٹریننگ میں لے کر آیا تھا اسے دیلی پولیس نے گرفتار کیا حال ہی میں پرنگ جس کی پوشٹنگ پوکھرن نے کی تھی اسے بھی گرفتار کر لیا دو ہزار دس میں اگر پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو مادوری گپتا کو گرفتار کیا گیا تھا واضح ہے کہ مادوری گپتا انڈین فورن سرویس اسلام آباد ایمبیسی میں اونچے ہودے پر فائز تھی جسے بعد میں سزا بھی ہوئی مادوری گپتا بہت اچھی اردو لکھتی تھی جس کے ذریعے خوفیہ جانکاری پاکستان کو فرام کرتی تھی باجپا آئی ٹی سیل کا ہی مخیہ اور یو آنے تھا دروہ سکسینہ کو کیسے بھول سکتے ہیں دروہ سکسینہ اور اس کی پوری ٹین جس میں دس سے بھی زائدہ فرات تھے پاکستان کے لیے خوفیہ جانکاری بھارتیہ پوچوں کی دیتے تھے اور دیتے ہوئے پکڑے بھی اس وقت مدر پردیش کے وزیلیان شوراہ سنگھ چوان کے ساتھ دروہ سکسینہ کی تصویر کافی وائرل ہوئی تھی اور بھی پہر اس سے لہذا یہ تمام بتانے کا مطلب کہ کس طرح سماج کے حصے کو نشانہ بنا جا رہا اور انہیں دیش ویروتی جہادی نہ جانے کیا کیا ناموں سے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتے اب اس سے کیا کہا کیا یہ صرف ہندو ہونے کی بنا پر یا مسلمان ہونے کی بنا پر انہیں دیش فقت سمجھا جائے یا پھر انہیں ماں کیا جائے اگر کوئی دیش بکت مسلم ہے تو اس کی قربانی کو اس لئے نظر انداز کیا جاتا تاکہ اس کا نام مسلم حلیہ سمان سکتہ کو بدلنی ہوگی دیش بکتی کا نکاب پہنے کتنے دیش دروہی محض ناموں کی بنا پر بچ رہے اور اس دیش کی مٹی کا سعودہ کر رہے اور بے گناہ کو محض ناموں کی بنا پر یہ پیئے یا دیگر دفاعیں لگائی جاتی ہے ایشپورے دیش میں کھیل یہی کھیلا جا رہا ہے کہ مقصود معاشرے کو دیش بیرودی ثابت کر سیاسی مفاد حاصل کیا جا رہا ہے ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ جرم کا کوئی دھرم نہیں ہوتا جرم جرم ہے اسے دھرم کے ترازوں میں اپتال کر انصاف نہ کیا جائے جیتندر سنگھ کی گرفتاری پر تمام میڈیا خاموش ہے کیا اس طرح جرم سماس سے مٹ جائے گا مجرم کسی بھی دھرم ساتھ پات کا ہو سکت سدا دینی چاہیے میں از ہندو مسلم کا کھیل کھیل کر بےوکفی طویلر سے تک نہیں بنایا جا سکتا اب تمام کی زمداری ہے کہ دھرم کی راجنشتی تھی ہٹ کر وکاس ترقی مہنگائی بے روزگاری بچوں کی پڑھا ہی سہت پر سوال پوچھے جائے اور اوٹ دے انشاءاللہ اسی موضوع اگر اگلا حصہ ہم کل بیان کریں گے آخر مولانا کلیم صدیقی کا جرم کیا تھا جب ہندو مہا سوا کھلے آم مسلمانوں کی گھر وپسی لالچ و بھمکی دے کر سڑکوں پر وڑے جلاس کے ساتھ کرتی ہے تو کوئی اپنا دھرم مذہب مرضی سے بدلنے کی ہمارا سنگیدان بھی تو اس کی ایجادے دیتا ہے تو آخر کاروائی کس بنیاد پر مولانا کلیم صدیقی نے ایسا کیا کیا تھا اور ایسا کیا جرم تھا جبکہ بھارت کا سویدان ابھی بھی زندہ ہے کیا یہ گرفتہ رہی ہے کسی آنے والی یوپی چناؤں کے مدنظر تو نہیں ہے اسی طرح سے دوسرا معاملہ اڑانی پورٹ پر ہزاروں کروڑ کا افیم ہیروائن کیسے پہنچا آخر اس کے پینچے کون ہے اس کے تمام تفصیلات کل کے بولٹین میں پیش کیے جائیں گے دیکھتے رہے اتحادت شکریہ اللہ حافظ